وہی پیاس ہے وہی دشت ہے وہی گھرانا ہے مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے سب کہتے ہیں اور کوئی دن یہ ہنگامے دہر دل کہتا ہے ایک مسافر اور بھی آنا ہے صبح صویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن راتوں رات چلا جائے جس جس کو جانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم غزل ایک بہت پرانی صنف ہے اور ایک عام اور غلط تصور جو ہمارے بیچ رائج ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں صرف عشقیہ باتیں ہوتی ہیں اس لئے بہت سارے لوگ اس سے دور باگتے ہیں حالانکہ جدید غزل انتہائی ایک وسیع فیلڈ ہے اس میں میں آپ کو چلچن شیئر سناؤں گا یہ بھی غزلوں کے اشار ہیں آپ دیکھیں یہ وہی پیاس ہے وہی دشت ہے وہی گھرانا ہے مشکیزے سے تیر کا رشتہ بہت پرانا ہے سب کہتے ہیں اور کوئی دن یہ ہنگامے دہر دل کہتا ہے ایک مسافر اور بھی آنا ہے صبح صویرے رن پڑنا ہے اور گھمسان کا رن راتوں رات چلا جائے جس جس کو جانا ہے یا ایک جو مشہور شیر ہے کہ میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا میں ہن ہوں اور ابھی لشکرِ یزید میں ہوں یا جو ایک اس سے بھی زیادہ مشہور شیر ہے کہ قتلِ حسین اصل میں مرگِ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد یہ تمام غزل آج کی غزل کے موضوعات ہیں آج کی غزل انتہائی پسی ہے آج کی غزل میں آپ سماجی اور مذہبی خیالات اور ہر طرح کے خیالات کربلا کو بطور استعارہ استعمال کریں اپنے سماجی خیالات کا اظہار کریں تو غزل کو نظر انداز مت کیجئے اور غزل کی کتابیں آپ پڑھیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا میں یہ باتیں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ظہور بک سینٹر پہ آپ کو غزلوں کی ایک انتہائی خوبصورت غزلوں کا آپ کو گلدستہ ملے گا یہاں پہ آپ محسن نقوی کو بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ امجد اسلامجد کی کتابیں آپ کو مل سکتے ہیں یہاں پہ آپ افتقار عریف صاحب کی کتابیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو میرنیس مرزا غالب اقبال یہ سارا خزانہ آپ کو مل سکتا ہے تو میری ایک آپ سے گزارش ہے کہ جب تک آپ عدب سے اور خاص طور سے غزل سے آشنا نہیں ہوں گے تب تک ہماری جو ثقافت ہے اس کی روح سے آشنا ہی ممکن نہیں ہے میں خود ظہور بک سینٹر آیا میں نے وہاں کے کتابیں دیکھی مجھے انتہائی پسند آئی آپ بھی ضرور مختلف پلیٹ فارم سے ان سے رابطے میں رہیے ان کی کتابیں دیکھیں اور خاص طور سے میں ریکمین کرتا ہوں کہ آپ غزلوں کی کتابیں دیکھیں خود بھی پڑھیں یہ ہماری تحزیب کا ایک اساسہ ہے تحزیب کا حصہ ہے اور خود بھی غزلوں سے آشنا ہوں اپنے بچوں کو بھی آشنا کریں اپنے نئی نسل کو بھی اس طرف لائیں اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف لائیں اور انشاءاللہ جو ہمارے بزرگوں نے جو کام کیا پرکوں نے جو کام کیا اس سے آگاہ رہنا اس سے آگاہ ہونا اس سے اپنے بچوں کا آگاہ کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے انشاءاللہ امید ہے کہ ہم سب اس ذمہ داری کو بخوبی نبھائیں گے